اسلام علیکم ہر بندہ بڑی بڑی بماریوں سے بچنا چاہتا ہے جن میں شوگر بلڈ پریشر دل کے امراض یعنی ہارٹ اٹیک اور فالے جیسے امراض ہیں تو ایک نئی رسرچ میں یہ بات آئی ہے اگر آپ ان بماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ سوڈا مشروبات اور فریش جوسی جو ہے ان سے بچیں یہ ہوئی جی رسرچ امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ہے اور چالیس ہزار لوگوں پہ یہ رسرچ کی گئی رسرچ جن لوگوں پہ کی گئی تھی ان کی پہلے کوئی ہسٹری نہیں تھی اس طرح کے کوئی کسی امراض کا وہ شکار نہیں تھے کسی کو بلڈ پریشر شوگر فالے جیس طرح کے کوئی امراض ان کو نہیں تھے انہوں نے کیا کیا جی چینی والے جو مشروبات ہیں یعنی سوڈا مشروبات یہ استعمال کیے ہیں اور پھلوں کے تازہ فریش پھلوں کے جوس انہوں نے استعمال کیے ہیں زیادہ مقدار میں کیے ہیں تو رسرچ جن یہ بات آئی کہ ان کے ان بماریوں میں ملوث ہونے کے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں یہ بماریاں جو میٹابولک ڈیزیز ہیں شوگر دل کے امراض اور فالے جیسے امراض ہیں اگر وہ بہت زیادہ یہ چیزیں استعمال مشروبات کریں گے تو عام لوگوں کے نسبت بہت زیادہ ان مسائل میں گر جائیں گے اور رسرچ جن میں یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چینی کے جو اثرات ان کے جسم پہ کیا پڑتے ہیں چینی نے بھی مرکزی قدار قدار کیا ان بماریوں کے لانے میں کیا انہوں نے رسرچ میں دیکھا کہ جو لوگ یہ چیزیں استعمال کر رہے تھے زیادہ ان کے پیٹ اور کمر زیادہ چربی جمع ہوئی اور یہی بات بنی ان کے شوگر کے اور بلیٹ پریشر اور دل کے امراض کا باعث بننے والی بات ہوئی تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جو مسنوی مٹھاس استعمال کرتے لوگ مسنوی ٹیبلٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کے اثرات بھی کیا ہے انہوں نے دیکھا جی اس رسرچ میں کہ یہ چیزیں جو ان کی اور زیادہ بڑی مسنوی مٹھاس رہی لہذا رسرچ میں یہ بات سامنے انہوں نے لائے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پھل استعمال کرتے ہیں وہ کم ان بماریوں میں انوالو ہوں گے ملوث ہوں گے تو رسرچ میں کیا نتائی سامنے آئے ہیں کہ آپ نے زیادہ فریش جوسیز اور سوڈا بوتلیں وغیرہ ہیں جو اس طرح جن کے زیادہ چینی کا استعمال ہے چینی والے جو مشروع بات ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا پھل آپ نے مکمل استعمال کرنے کیونکہ ان کے اندر فائبر ریشے دار غذا ہوتی ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے اگر آپ ان کے فریش جوسیز پیتے ہو تو شوگر لیول ایک دم بڑھتا ہے اور آپ کے یہ دیبٹی سٹیپ ٹو کا خطرہ جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے تو یہ رسرچ جو آئی تھی سامنے یہ امریکن جنرل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہوئی تھی ہم اس کا لنک بھی اپنے دسکرپشن میں دے رہیں گے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس رسرچ کو تو مکمل آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہو تو اس رسرچ میں کیا ثابت ہوا جی میٹھے مشروع بات جن کے اندر چینی ڈالی گی ہوتی ہے جتنے بھی جوسیز ہیں اور فریش جوسیز بھی ہیں ان کو ہم نے زیادہ نہیں پینا بلکہ پینا ہی نہیں چاہیے پھل کھائیں آپ وہ ہمارے لیے صحت مند ہے کیونکہ ان میں فائبر کنٹینٹ ہوتا ہے اور میٹھا آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں جذب حضم ہوتا ہے اس سے شوگر نہیں پڑتی اس سے دل کے امراض نہیں ہوتے اس میں فالج کے خطرات نہیں ہوتے امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو مفیص ثابت ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اتنے نئی ویڈیو میں جب تک لیے اجازت ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں